پاکستان دہری کے انصاف کے کارکنوں خوزینہ کریفتار کیا گیا تھا آج یہاں پہ پچہری میں پیش کیا گیا ہے اور یہ مناظر ہم آپ تک پرائیڈاس پہنچا رہی ہیں راؤفہ السن بھی ان کوکو میں شامل ہیں کیا کہیں گے کیا کہیں گے کوئی تشدیو تنگی لگا کیا ہوئے کیا ہوئے جو گریفتار کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں راؤفہ السن کو بھی ابھی پیش کیا گیا ہے پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی کے آفس پہ چھاپا مارا گیا تھا اور اس کے بعد جو کارکن گریفتار کیا گئی تھی انہیں آج کچھ اہری میں اسلام آباد میں پیش کیا گیا ہے مناظر ہم آپ کو اسلام آباد کے سیشن کوٹ سے بڑائی راستے ہیں گرمی میں شاید کارکن کو پانی پلائے جا رہا ہے بحال ہیں بحال ہیں وہ دوسری کی طرح ہے بھوٹ 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 مارا حضر آپ اسلام آباد کے سیشن کوٹ سے بھائی راستے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بچہروں میں پیش کیا گیا ہے جسمانِ ریبان کے لیے بھوٹ 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 وہ بھی ان کی صدا مسرط کر دی گئی اس فیصلے کو بھی اوبر ریچ کرنے ہوئے آج جو ایک نشرب ناک حرکت کی ہے انہوں نے ریمان لینے آگئے ہیں یہ نو دس اور گیارہ پیک کا یہ جو ہے ایکٹ کے تحت انہوں نے پرچہ دچ کیا ہے اور اب فرماتے ہیں کہ ان کا دس دن کا ریمان ہمیں چاہیے دے دیں تاکہ ہم نے ان سے جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز برامت کرنی ہے اوہ بھائی سارا کچھ تو تم لے کر گئے ہو حتیٰ کہ واتر ڈیسپینسر تک کھاڑ کے لے کر گئے ہو کیا تعلق صاحب کے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ آپ نے بہت سارے عملے کو گرفتار کر لیا جس میں ہماری فیمیل بھی تھی اور ہمارے جو ہے پھر جو ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے مائنورٹیز والے اور ہماری مسکرات خواتین جو اپنا وہ کہاں تھے کہ ہم کو تفلوس بھی لی جائیں وہ بھی موجود تھے اپنا اپنا سیریز اپنا اپنا جو ہے درخواستیں لے کر آئے تھے ان کو بھی اٹھا کر لے گئے ان سے سارے موبائل بھی چھین لئے ان سے ساری درخواستیں بھی چھین لئے تو یہ اس طرح کا تو میرے خیال میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہندو ہندوستان کی کوئی فوج آ گئی ہے اور ہمارے جو ہے یہاں قبضہ کر لیا ہے وہ بھائی ترانوے ہزار آپ لوگوں نے تو سرنڈر کیا تھا ناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سامبات کی کوچہری میں جہاں پر رعو فیسن کو بیش کیا گیا عدالت کے سامنے اور اس رعو فیسن کا جسمانی ریمان طلب کیا جا رہا ہے ایف آئے کے جانب سے